دیکھو میرا بھاکیش حالی دن ہے آج یہ جو 18 مارچ کا دن ہے میرے لئے ایک بہت ہی پرسنتہ کا دن ہے کیونکہ میں اسی راملالہ کے دونوں کارسیوہ میں آیا تھا پہلی کارسیوہ میں تو گرفتار ہو کر بڑھو دیل میں ہی بند ہو گئے تھے تو اسی بار کے کارسیوہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے اور وہ ڈھانچہ جو 6 دسمبر کو گلا تھا سوہم اسی میدان میں تھے اس کے بعد راملالہ کو ایک ٹینٹ تمو میں بٹھایا گیا تھا اب بھگوان شیرام اپنے سوہم کے گھر میں اور ایک سندر گھر میں بیراجمان ہوئے ہیں اور راملالہ کی یہ جو پرتشتہ ہوئی ہے یہ واسطہ میں ہم سب لوگوں کے مند میں اپار حصہ ہے اور پانسو سالوں کے سنگرز کے بعد اس دیش کو یہ سفلتہ ملی ہے اس کے لئے واسطہ میں پربوگائی بہت پرتاب ہے میں ایسا مانتا ہوں وہی جیسا چاہتا تھا اس کے انصار ہوا دیکھو کیا ہے کیا ہے کی واسطہ میں جو ان کا چہرے کی جو لالیمہ ہے چہرے کا جو پرسندتہ ہے چہرے کا جو آکرشن ہے چہرے کی جو چھبی ہے وہ واسطہ میں بہت آلوکک ہے دیکھ کر کے آدمی وہیں کا مہین ٹکا رہ جاتا ہے چمبک کی طرح سے آکرشت کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بھگوان رام نے ساری دنیا کو اپنے ایک طرح سے پرباہو سے جو رام راجی کی ستاپنا کی بات کی تھی واسطہ میں اس ستاپنا کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بھارت بھی رام راج کی اور بڑھ جائے گا